گرند کے روپ میں رگوید ہم نے دیا ہماری پروچوں نے دیا ہمارے رسیمونیوں نے دیا دنیا کے اندر بکاس کیا اور دھرڑا کیا ہونی چاہیے یہ بھارت نے دیا اس پر ہمیں گورو کی انبھوتی کرنے چاہیے ہمیں اپنے تیرتھوں پر گورو کی انبھوتی کرنے چاہیے یہ تیرتھ واسطوں میں جنہیں ہم دھرمستل کہتے ہیں ایک اوہ دھرمستل نہیں ہے سامانی بھوتک چکسو سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے لئے وہ ایک دھارمکستل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ برات درشتکون سے اس کو دیکھنے کا پریاث کریں گے گیان چکسو کھول کر کے اگر آپ اس کو دیکھنے کا اولوکن کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ کیون یہ مندر نہیں ہے یہ دھام نہیں ہے بلکہ یہ تو بھارت کی ایک آتمتہ کا ادھار بھی ہے پورا بھارت ان مندروں میں آتا ہے یہاں سے پیڑنا پرابت کرتا ہے یہاں سے پرکاس پرابت کرتا ہے ایک نئی تیسا پرابت کرتا ہے کون ایسا بھارتی ہوگا جو بطرینات اور قیدارنات کا درشتر نہیں کرنا چاہتا ہوگا کون ایسا بھارتی ہوگا جو جیون میں ایک بار گنگا سنان کرنے کی اچھا نہ رکھتا ہوگا کون ایسا بھارتی ہوگا جو کاسی میں کاسی بشونات دھام کا درشن کرنے کی اویلاسہ نہ رکھتا ہو کون ایسا بھارتی ہوگا اگر وہ رازلیتک سنکیند تاکہ کسی دائرے میں قید ہو کر کے نہیں ہے تو جس کو ایودھیا میں بھکوان رام کی پرمپرہ پر گورب کے انبھوتی نہ ہوتی ہو جس کو بھکوان سرکشن کی پرمپرہ پر گورب کے انبھوتی نہ ہوتی ہو اور مجھے لگتا ہے ہر بھارتی کو کرنا چاہیے کون ایسا بھارتی ہوگا جو دیش کے آزادی کے نائکوں کے پرتی سمبان کا بھاؤ نہ رکھتا ہو راشپتہ مہتمہ گاندی ہو نیتا جی سواستندر بوس ہو سردار بلہ بھائی پٹین ہو سردار بھگت سنگھ ہو اسفہ اللہ کھاں ہو پنڈیت رامپرسات بسمیل ہو تھاکر روسن سنگھ ہو کون نہیں ان پر گورب کے انبھوتی کرتا ہے ہر بھارتی کرتا ہے یہ دراست کا سمان لیکن چوتھا ہے ناکرکوں کے ساتھ سمان بیوار ہر ناکرک کے ساتھ ایک سمان بیوار بھی ہونا چاہیے بھی دعاو نہیں ہونا چاہیے جاتی کے نام پر مت اور مجھب کے نام پر چھتر اور بھاسا کے آدھار پر امیر اور گریب کے نام پر جاتی اور لنگ کے آدھار پر کوئی بھی دعاو کسی کے ساتھ نہ ہو اور پانچوان ہے ناکرک کرتب ہر ناکرک کا اپنا ایک کرتب ہونا چاہیے کیا کرتب ہونا چاہیے میں جیوں گا تو ماتری بھومی کے لیے جیوں گا کچھ کارے کروں گا تو ماتری بھومی کو دھیان میں رکھ کر کے کارے کروں گا دیش کے ہٹ کو دھیان میں رکھ کر کروں گا اور جس دن ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے من میں ایک بھاو آ جائے گا کہ ہمارے لیے نیشن فرسٹ دیش پرثم کا یہ بھاو جس دن 140 کروڑ لوگوں کی من میں آ جائے گا اس دن بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے اور آج کی یہ سنگوشتی اسی ناگری کرتبے کے ساتھ پردھان منتری جے گے پنچ پرنڈ کے ساتھ آپ کو جوڑتے ہوئے اسی ناگری کرتبے کے ساتھ جوڑنے کا اوہان کر رہی ہے ہم بھی اپنے داہی توقع کا نروحن کریں ہر بیکٹی جو جس چھتر میں ہے جس بھیڑ میں ہے وہ اپنے دہیتوں کا نروحن کرے گا تو سوہائی گروپ سے ہر ایک چھتر میں ہر بیکٹی اپنے اپنے کرتبیوں کا پالن کریں ایک چھاتر ہے اچھا پڑھائی کریں پریاس کریں اپنے پاٹھے کرم کو نیامی تروپ سے ادھیان کریں اپنی پاٹھے کرم کے ساتھ ساتھ کھلکوت کی گذبیدیوں میں بھاگ لیں دیش اور دنیا کی جانکاری بھی لیں ایک بھاو اس کے من میں آنا چاہیے آنو بھترا کرتو ینتو بشوت یعنی گیان کی دھارائیں جہاں سے بھی آ سکتی ہے اس کو لینے کا پریاس ایک بذیارتی کا دھرم ہونا چاہیے یہی اس کا کرتب ہے ایک یوہ روزگار کے لئے جا رہا ہے اگر کہیں بھی اس کو نوکری یا روزگار ملتا ہے تو پوری تنمیتہ کے ساتھ اپنے دہیتوں کا نروحن کرتے بھی اس کارے کو پورا کریں ایک سکسک ادھیان ادھیاپن کے ساتھ ادھیاپن کے ساتھ تو جڑتا ہے لیکن اپنے ادھیان کی ایک کرم کو بادھید بھی نہ ہونے دیں سماج کے جس شیطر میں جو پیکتی ہے وہ اپنے کرتبے کا امانداری پروک نرمان کرنے لگ جائے گا اپنے آپ ہی بھارت دنیا کی ایک طاقت بنے گا اس کو کوئی روک نہیں پائے گا اور آج دیش کے اندر یہ بھاؤ پیدا ہوا ہے جس میں ہم سب کا مطاہتو راشت پرثم ہونا چاہیے راشت پرثم ہارام ہمارا مد یا مذہب اس کے بعد ہمارا پریبار اس کے بعد ہمارا سویم کا ادھکار اس کے بعد چوتھے نمبر پر اس کا نمبر آئے گا لیکن دویدھا کب آتی ہے جب ہم اپنے سویم کے کرتبے کو سویم کے ادھکار کو سب سے پہلی پراتمکتہ دیتے ہیں اور راشت کو سب سے بعد میں پراتمکتہ دیتے ہیں تب ہی سمسیہ کھڑی ہوتی ہے اس لیے ہمیں اس کو گھومانا پڑے گا اور اس کو ناغرک کرتبیا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے پہلے راشت پھر مد یا مذہب پھر اس کے بعد پریبار اور انت میں سویم کے بارے میں موسیقی موسیقی موسیقی